دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سیئے ساتھ جنت ہی ہوتی ہے جنت میں ہر قسم کی راحت ہے ہر قسم کی شادمانی ہے ہر قسم کی خوشی فرحت کا سامان ہے لوگ مجھ سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں پچھلے دنوں سے تو اس لئے میں نے سوچا کہ ایک دفعہ آپ کو اس کا جواب یوں ہی دے دیں کہ ہر وہ شئے جو آپ چاہتے ہیں آپ کو ملے وہ جنت میں مل سکتی ہے اور جنت میں کوئی آدمی کسی غلط چیز کی خواہش ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ پر ہوگا اتمنان والی جان ہوگا وہ اپنے رب سے راضی ہوگا اس کا رب اس سے راضی ہوگا اور پھر وہ انہی خواہشات کا اظہار کرے گا جو جنت کے میار کے مطابق دو کی جنت سونے چاندی اور موتی اور جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل ہوں گے جنت میں جو جنتیوں کو دیے جائیں گے جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت اور نفیس خیمے لگے ہوئے ہوں گے ہر طرف ترہ ترہ کے لذیذ اور دل پسند میبوں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہوں گے اور ان باغوں میں بہتی میٹھے پانی کی نہریں نفیس دودھ کی نہریں امدہ بہترین خالص شہد کی نہریں اور شراب تہور کی نہریں جالی ہوں گی سبحان اللہ ہم اور آپ تو دنیا میں شہد کو تلاش کرتے ہیں نا وہاں نہریں ہوں گے دودھ دیکھو باہر رکھو تھوڑی دیر کے لیے تو پھٹ جاتا ہے وہاں نہریں ہوں گی اور لم یتسنہ ان میں کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے مزے میں ٹیسٹ میں فرق نہیں آئے گا اور قسم قسم کے بہترین کھانے اور ترہ ترہ کے پھل فروٹ ساف ستھرے اور چمکدار برطنوں میں تیار رکھے ہوں گے آلہ درجے کے لیے ریشمی لباس ہوں گے اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی اور جواہرات کے زیورات انچے انچے جڑاؤ والے تخت ان پر بچے ہوئے غالیچے اور چاندنیاں اور مسندیں اور سب جنت کے میار کے مطابق عیش و نشات کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی ہوریں ہیں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں اور وہ عورتیں جو دنیا میں نیک عمل کر کے جنت میں داخل ہوئی ہیں وہ تو ہوروں سے بھی افضل ہوں گی وہ ہوروں کی ملکائیں ہوں گی ان کے آس پاس ہزاروں اور بعض کے آس پاس لاکھوں خادمائیں ہوں گی وہ اپنے اپنے محلوں میں اپنی اپنی جنتوں میں ہوں یعنی جنت کا لیول تو سیم ہوگا عورت اور مرد کا جمعہ بیوی ہوں گے پر نعمتیں ان کے عمال کے حساب سے ہوں گے تو ایسے ہو سکتا ہے کہ جنت میں بیوی شوہر سے اپنے عمال میں بڑھ جائے تو اللہ شوہر کو ایلیویٹ کر کے بیوی کے میار پہ لے آئے گا لیکن ان کے عمال کے حساب سے ان کی نعمتیں ہوں گی یہ میرے رب کا خاص کرم ہے میرے رب کا خاص فضل ہے اس لئے تو نیا بیوی کو جو جوڑ دیا نا یہاں پہ اور ایک دوسرے کا پردہ بھی بنا دیا ایک دوسرے کا لباس بھی بنا دیا ایک دوسرے سے محبت اور مودت بھی قائم کر دی یہ صرف یہاں تک نہیں ہے یہ عالم برزق سے ہوتی بھی عالم خلود تک جاری ہے اور قدمت کے لئے ہر طرف ایسے بکھرے ہوئے موتیوں جیسے خادم القرص جنت میں ہر قسم کی بے شمار رہتیں ہیں بے شمار نعمتیں کس کے لئے ہیں وہ عدت للمتقین تقوے والوں کے لئے ہیں اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر ہے اتنی بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا اللہ نے اپنے انبیاء کو جنت کی جو چیزیں دکھائی ہیں وہ وہی ہیں جو چیزیں دکھائی ہیں میرے رب نے اس کے علاوہ جنت میں اور کیا کیا کچھ ہے میرا رب جانتا ہے اور انہوں نے ان نعمتوں کو ہم سے بیان فرمایا ہے اور ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا اپنے کان سے نہیں سنا ان ایسنس کے جس طرح وہ ہوگی ایکزیکلی ہنڈرڈ پرسنٹ اس کی کچھ چیزیں سن لی ہیں کہ ایک محل ہوگا اس محل میں یہی نعمتیں ہوں گی صرف یہی نعمتیں نہیں ہوں گی وہ محل ایکچولی ہوگا کیسے اور جو بتا دیا اللہ نے اس کے علاوہ اور کیا کیا ہوگا وہ تو کسی کان نے نہیں سنا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی دل میں اس کے خیال نہیں گزرا اور جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں نیند بھی نہیں ہے اور مرض بھی کوئی نہیں ہے بڑھاپا بھی نہیں ہے موت بھی نہیں ہے پریشانی بھی نہیں ہے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے اہل جنت خوب کھائیں گے پییں گے لیکن کسی رفعہاجت کی ضرورت نہیں نہ تھوک نہ ناک کا بہنا بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا حضم ہو جائے گا جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زہمتوں سے محفوظ رہیں گے ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسررت کے فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے ہر قسم کی نعمتوں اور ترہ ترہ کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جن نعمتوں کا ذکر ہے اس پر میں آپ کو کئی سو دروز دے چکا ہوں یہ ان کا خلاصہ ہے ایک بار پھر خلاصہ اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ساری چیزیں ایک جگہ سمٹ جائیں اب جنت کہاں ہے صحیح زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت ساتھویں آسمان کے اوپر ہے کیونکہ قرآن کریم میں سورة النجم میں میرا رب فرماتا ہے عِنَّ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا عِنَّهَا جَنَّةُ الْمَعْوَى یعنی صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کے پاس ہی جنت الْمَعْوَى اور ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جنت کی چھت عرش ہے اچھا جنتیں کتنی ہیں اب دیکھیں جنتیں جن کے نام ہمیں بتا دیا گئے ہیں دار الجلال دار القرار دار السلام جنت حدن جنت الْمَعْوَى جنت الخلد جنت الفردوس جنت الْنَحِمْ ان پہ ایک ایک پہ میں آپ کو الگ الگ درس جنت کی پلیلسٹ میں دے چکا ہوں ان کے نام ویسے تو تفسیر روح البیان کی جلد ایک صفحہ ایٹی ٹو پر بھی موجود ہیں اور دیگر دروس میں بھی لیکن ایک ایک پر بازابتہ درس میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں اسی طرح یاد رکھیں کہ جنت کی منزلیں بھی ہیں مشکات شریف میں روایت آتی ہے کہ جنت کے سو درجیں اور ہر تو درجوں کے درمیان ایک سو برس کا فاصلہ اسی طرح مشکات میں ایک اور روایت آتی ہے جلد دوم میں یہ روایت آتی ہیں پیج فور نائنٹی سکس پور نائنٹی سیون پر کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے بالا خانوں سے اس طرح اوپر کی طرف دیکھیں گے کہ بھئی جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو یعنی کہ جنت ایک جنت سے دوسری جنت ایسے ہوگی جیسے کہ آپ ستارے دیکھتے ہیں زمین سے ایسے ہوگا اور حضور سے جب پوچھا نا صحابہ نے کہ بھی وہ جو جنتیں ہم ستاروں کی مانتہ آسمان پر دیکھیں گے وہ تو شاید انبیاء کی ہوں گی حضور نے کہا نہیں وہ تو صالحین کی ہوں گی انبیاء تو اس سے بہت آگے ہوں گے تو گویا ایک دوسرے کی جنتوں میں ایسا فاصلہ ہوگا ادنا درجے والوں سے کہ گویا تم آسمان پر ستارے دیکھتے ہو اور ادنا درجے کا جو جنتی ہے اسے دنیا سے دس گناہ بڑی جنت دی جائے گی یہ سب سے ادنا درجے کا سب سے لوسٹ لیول ہوگا یہ جنت کا جس جنتی کو اتا ہوگا جنتی کوئی ادنا نہیں ہے یاد رکھنا لیولز ادنا اور عالی ہیں اور جنت کے پھاٹک کے متعلق مشکات شریف میں آتا ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازووں کے درمیان چالیس برس کا راستہ ہے مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاٹکوں پر حجوم کی کسر سے تنگی محسوس ہو لی لگے گی پھاٹک سمجھتے ہیں آپ لوگ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اردو کے الفاظ جو یوز کرتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ ریلوے کروسنگز وغیرہ کے اوپر یہ جو ڈنڈا ہوتا ہے جس کو وہ نیچے کر دیتے ہیں جب ٹرین گزرتی ہے تاکہ لوگ گزرے نہیں اسے پھاٹک کہتے ہیں یعنی کوئی گزرگاہ جس سے گزرا جائے اور وہ بڑی ہو گیٹ ویڈ بھی نہ ہو نا بہت بڑی گزرگاہ ہو تو اب چالیس برس جتنی گزرگاہ ہو تو سوچیں کتنی بڑی گزرگاہ ہوگی تو جنت کے باغوں کا تو آپ کو پتائے کیا ہی خوبصورت حال ہے روح البیان کی جلد نمبر ایک صفحہ ایٹی ٹو پر آتا ہے کہ جنت کے باغوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب جنت میں مومن داخل ہوگا تو وہ ستر ہزار ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں ستر ہزار درخت ہوں گے اور ہر درخت پر ستر ہزار پتے ہوں گے اور ہر پتے پر یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امت مذنبت ورب غفور ہر پتے پر لکھا ہوگا سبحان اللہ اور ہر پتے کی چڑائی مشرق سے مغرب تک ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے یہ بھی مشکات شریف کی روایت ہے اور پھر جنت کی عمارتیں جنت کی عمارتوں کا حالت عالم یہ ہوگا کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی اور اس کا گارہ جو بیچ میں آپ بھرتے ہیں مسالہ جو بھرتے ہیں جس کو آپ موٹر کہتے ہیں انگریزی میں وہ نہایت خوشبودار مشک یعنی مسک کہا ہوگا اور اس کی جو کنکریہ ہوں گی نا وہ موٹی اور یاکوت کی کنکریہ ہوں گی اور جو جنت کی دھول ہوگی نا مٹی جو ہوگی دھول میں وہ زافران کی ہوگی مشکات شریف میں یہ روایات آتی ہیں پھر روح البیان کی جلد نمبر ایک ایک صفحہ ایٹی ٹو پر یہ آتی ہے روایت کہ بعض عمارتیں نور کی ہوں گی اور بعض عمارتیں یعقوت سخ یعقوت کی ہوں گی اور بعض زمررد کی ہوں گی ایمرلڈ تو اب آپ اس سے دیکھیں یعقوت یعنی روبی ایمرلڈ کی عمارتیں نور کی عمارتیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جنت کے چشموں کے نام بھی آتے ہیں نہروں کے نام تو میں نے آپ سے ذکر کر دی ہے چشموں کے نام ہیں کافور زنجبیل سلسبیل رحیق اور تصنیم یہ پانچ چشمیں بھی ہیں جن کا پھر روح البیان میں جلد ایک صفحہ ایٹی تھری پر ذکر آتا ہے جنت کی سیریز میں بڑی تفصیل سے میں نے ان تمام چیزوں کا ذکر آپ سے کیا ہے اور ان آیات قرآنی میں جہاں جہاں یہ آتے ہیں نام وہاں پر پھر ان کی تفصیر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اہل جنت کی عمریں جو ہیں وہ ہر جنتی خواب بچپن میں مرا ہو یا بڑا ہو کر وفات پایا ہو جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کی عمر تیس برس کے آس پاس ہوگی بعض تیس ہے بعض میں تیس ہے بارل اس سے ایک جوانی کا زمانہ ہوگا اور اسی میں وہ رہے گا اور وہی اس کی عمر رہے گی اور ادنا درجے درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو اسی ہزار خادم اور بہتر سیونٹی ٹو بھی ویاں ملیں گی اور اس کے لیے موتی اور زبرجد اور یاکوت کا اتنا لمبا چوڑا قیمہ گھڑا جائے گا جیسا کہ شہر جابیہ سے شہر سرع یہ دو شہر ہیں ایک سیریا میں ہیں تو ایک یمن میں ہیں اتنا بڑا ایک قیمہ ہوگا ترمیزی شریف کی روایت ہے یہ بھی میں بڑی تفصیل سے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو یہاں چند ایک چیزوں کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا تو خلاصتاً کچھ اور چیزوں کا ذکر پھر اگلی نشست میں کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے ذرا سمری بھی ایک جگہ جمع ہو جائے گی جہاں انڈیویجل دروس ہیں وہاں سمرائز دروس بھی ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ